نمشکار میرے سامنے یہ پیتالیس پر سے بیکتی ہیں جنکہ میں ہسترے خواہ دیکھنے جا رہا ہوں ساتھی ساتھ سارے پروتوں کو اولیوں کے پھلوں کو ریکھاؤں کے پھلوں کو میں پڑھنے والا ہوں اور بتاؤں گا ان کے سوالوں کی جوا یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کی گیان کی انگلی کو دیکھ لیتے ہیں کنشٹہ انگلی گیان کی انگلی اور پہنچ ہی نہیں ہے سوریا کی انگلی کے پرثم پارو تک اس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے آستان بیتے گہرائی زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ زیادہ گہرائی ہے اب اس کا یہاں پر پھل بھی بتا دیتا ہوں کنشٹہ انگلی اگر یہاں ہمارے ساتھ میں سب سے چھوٹی انگلی ہے تو اس کا پرواب بھی جیون میں جیون کے پہلے پہلو پر ہی پڑھتا ہے یعنی کہ جیون کا آرم کہاں سے کرے گا ویقتی ٹارگیٹ کہاں سے بنائے گا بنائے گا جیون میں اپنے ٹارگیٹ کو پچیس سال سے بنائے گا کوئی تیس سال سے بنائے گا تو وہاں سے اس استطیب میں جب یہ انگلی ہوتی ہے تو ایسے ویقتی جیون کے شروعاتی دور کو ہی غلط نڈنے شروعات کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان ہوتا ہے یعنی وہاں پر ان کا فہنسلہ ٹھیک نہیں ہوتا ایسا بول سکتے ہیں کیونکہ سوریا کی ملی کے پرسن پر تک نہیں پہنچی اور گہرائی بھی جادے ہو گئی چلیے اب ورطمان کی بات کر لیتا ہوں یہاں پر مانسی قصدی ورطمان میں ٹھیک ہے ویہوار کے حساب سے ویقتی اچھے ہیں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنا بہوار صحیح ہے اور دھن کے آگمن بھی آپ کے پاس ورطمان میں ٹھیک بن رہے ہیں بات کرتا ہوں میں سوریا کی ملی کے بارے میں جیون میں یعصمان سممان پراب کرنے کے لیے برسپتی کی ملی سے اچھا اگر کسی کی سوریا کی ملی ہے تو نشت بات ہے کہ ایسا ویقتی نچائیوں کو پراب کرنے کے بعد اچھائیوں کو پراب کرتا ہے کل ملا کر کے سوریا کی ملی سے کسی اگنی کانٹ کا کوئی روگ نہیں دکھائی دیتا کسی پرکار کا کوئی آنکھوں کا روگ نہیں کیا بھی کسی پرکار کے بہت زیادہ کروڑ کی کنڈیشن بھی نہیں ہے اور دوسرا پر بھی یہاں پر آپ کے کاریو چھتر کے لوگ آپ کا سمبان کرتے ہیں کسی بھی پرکار کا بدنامی کا یوگ نہیں ہے چلی اب بات کرتے ہیں شنی کی انگلی کے بارے شنی کی انگلی تھوڑا ترن لے گئی ہے دیکھیں جب جب شنی کی انگلی تھوڑا سا ترن لے جائے تو ویکتی کو شنی کی ڈھائیا ساڑھے ساتھی میں سواست سمبندی سمسیاؤں کا سامنا یا کہہ سکتے ہیں کہ سواست کے ساتھ ساتھ آپ کے جیون کے اندر اس سمیں دھنکہ کچھ اُلٹ فیر کا سامنا ہو جانا ایسی اسٹیتیوں کے لیے جانا جاتا ہے تھوڑی بہت دیکھتا ہوں تو تھرڈ پربت پر یہ آرطک پر پر ہلکی ہلکی یہاں پر بھی سیکنڈ پربت پر بھی یہ مائنس ریکہ ہلکی جی سیکنڈ پربت پر بھی ہیں یعنی آپ کے جیون کے اندر یہ دھنکے سنگرس کو بڑھا رہی ہیں کرج کی ستیدیوں کو دکھلا رہی ہیں چلیہ اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی پربت اونگلی کے بارے میں وہ ہے آپ کی برسپت کی اونگلی پرسم پرب سے مجبوط عشور بھکتی بھی کر سکتے ہیں پوجہ پارٹ بھی کرتے ہیں دیا بھاونہ بھی رکھتے ہیں لیکن سیکنڈ پربت پر یہ لگی ریکھائیں پتی پتنی کے بیج میں صرف اور صرف میں یہاں سمبند خرابوں کو بتاتا ہوں یعنی کہ تو تو میں میں چلتی رہتی ہے تھرڈ پرب کو دیکھتا ہوں تو پھر ملا کر کے یہاں پر سنچان سے سمبندی سمسیاؤں کو پوری طریقے سے آپ سمبند کر پائیں گے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے پاس یہاں پر آپ کی ان ملٹی ٹیلنٹی ریکھاؤں کے بارے میں دیکھیں یہ وہ ریکھائیں ہیں میں کتنی بار بتاتا ہوں اپنے اپیسوڈ میں کہ یدی اس طرح کی ریکھائیں چار سے پانچ وقتی کے پاس ہوتی ہیں تو وقتی اپنی بدھی کا ٹیلنٹیڈ آ دیو تھا میں تو ایسے لوگوں کو ایم بی اے ایم سی اے یا ڈاکٹریٹ اپادی اس طرح کیا بول دیتا ہوں کہ وہ ان میں کئی طرح کے ٹیلنٹ ہوتے ہیں بہتشاہ شہری میں بھی کئی کئی بہتشاہوں کو اچھی طرح سے ان کا پکڑ ہوتی ہے یہ سب ریکھائیں کے ساتھ میں یہ دھن اسی چھتر سے دیتی ہے یعنی مائنڈ سے ہی دھن کماتا ہے رکھتی یہاں پر اس پرکار کی ریکھا ہے اب بات دیکھتے ہیں آپ کے سوریہ پر پر سوریہ پر پر ریکھائیں بہت شاندار طریقے سے کھڑی ہیں بڑی بڑی لمبی ریکھائیں یہاں پر کھڑی ہیں اتنی جہاں دے گتی ویدیا جب اتنی لمبی ریکھائیں آپ اس میں ایک دوسرے کو مل مل کر کے چلے تو میں آپ کو ایک بات جرور کہنا چاہوں گا جرور کریے ویدیس سے چھات میں پریاس کیونکہ ویدیس سے کمانے کے دھن کے ریکھا یہ یہاں پر بہت شاندار ریکھائیں آپ کے پاس ہیں جیون میں ہو سکتا ہے تین چار نوکریوں میں آپ کو ٹرانسفر کا سامنا کرنا پڑے آپ کو عدل عدل کرنی پڑے لیکن پرتے ایک قدم پر آپ آگے بڑھتے جائیں گے ان نتریوں کو پرابت کرتے جائیں گے ایسی بھی ریکھا یہاں پر ورطمان میں ہے چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے ریکھا کے بارے میں اور وہ ہے آپ کا شنی کا پر شنی کا پر ابھی ادھی میں دیکھتا ہوں تو بہت الجی ہوئی ریکھاؤں کے ساتھ ہے یعنی کن ملا کر کے نکل کے چلی جائے سیدھی سیدھی کھڑی نہ ہو تو ویقتی کے جیون میں سنگرز کرا دیتی ہے دھنکی آگمن کو بنانے کے لیے ابھی بھاگیا کے لیے آپ سنگرز کر رہے ہیں بھاگیا پروت ابھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر برسپتی کے پروف کے بارے میں برسپتی کا پرو اور جہاں پر یعنی میں دیکھتا ہوں تو بہت اچھے چطروج بننے کا پریاز کرتے ہیں ابھی یہاں پر چطروج پسٹسو دکھرائی نہیں پڑتے کہیں کہیں ہلکے ہلکے ٹوٹے ہیں جب اس پرکار کی ستیہ ہوتی ہے تو ویقتی جیون میں اوشی اپنا مقال بنا پاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ابھی ملٹی ٹیلنٹ کے حساب سے کہہ سکتا ہوں یہ عشور کے پرتی آستہ بھی رکھتے ہیں کرم بھی کر رہے ہیں من کے اندر سالی ستیہ یہ ہے کے ساتھ سمبند اچھے نہیں ہوتے ساتھی ساتھ دھنکیا آگمار اچھے نہیں ہوتے تو پرواتو اور ریکی الٹی سیدھی اگر یہ بھکر بھی جائے تو ان سے کچھ لاپ ملتا نہیں ہے ہردیا رکھا کو دیکھئے گا آپ کی ہردیا رکھا یدی میں دیکھتا ہوں تو یہاں سے اگر میں دیکھوں تو ان کو کچھ ڈبلنگ سی کرتی ہوئی رکھا ہردیا رکھا آپ کی چلتی ہے تو یہ ڈبلنگ سی کرنے والی یہ ریکھا ہی میں نے بتایا تھا جہاں پر کہ پتنی کے ساتھ سمبندوں میں تھوڑا سا کٹھات کے لیے لیکن یہاں سور یا پروسک اور ان یا رکھا کا سمبند برسپتی سے بن جانا میں پھر آپ سے کہوں گا آپ کے جیونے پریاس کیجئے اور ویدیسوں سے جڑ کر کے آپ دھنکیا آگمار بنا سکتے ہیں یہ دیکھنانے والی ہردیا رکھا ابھی یہاں روک کی بات کرو تو کوئی ویسیس روک کی بات نہا پر نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے منگل پر کرم روپی ریکھاؤں کے بار میں یہ کرم روپی ریکھائیں اور لگاتار میں نے کہا جب یہ ریکھائیں زیادہ ٹوپتی نہیں ہے تو یہ اچھی ریکھاؤں کو کہتے ہیں پروت کے اندر رہ جائے آئیو ریکھا کے اندر رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں مہنت کی ریکھا یہاں سے آگے نکل جائے تو یوجنا سے یہ رمبی ہوگا یوجنا سے دھن کمانا چاہتا ہوں دماغ سے دھن کمانا چاہتا ہوں اس طرح کی یہ ریکھا کا اشارہ یہاں پر ہے جو آپ کی آئیو ریکھا کے پکچ کے ہو کر نکلتا ہے تو یہ اچھی ریکھا ہے آپ کے پاس میں ان کا اپیوب کیجئے گا اور دور اس طرح سے جل کر دھن کمائیے گا بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ایک اور ریکھا کے بارے میں اور بہت سندر ریکھا اور وہ ریکھا ہے آپ کی بدھی ریکھا دیکھئے سب سے پہلے میں اس بدھی ریکھا کو دیکھتا ہوں یہ بدھی ریکھا وہ اوپر والی ریکھا الگ تھی کبھی آپ اس کو دیپ سمجھنے لگیں یہ دیپ نہیں ہے یہ ریکھا سب سے پہلے یہ ریکھا دیکھئے یہاں سے نکل کر بدھی کی یوجنا سے دھن کمانا جیسا میں نے ملٹی ٹویلنٹ ریکھاؤں کو بتایا ایسی میں نے کہا بدھی اور بدھ پروت کا سنگم ہو جائے تو ویکتی دماغ کے دوارہ اچھے دھن کو پرات کرتا ہے یہ ریکھا ہے اسی کے بات ابھی دماغ کے اندر صرف اہوی کیا دھن پرات کرنا ہے اس کو ایسا بھی بولا جا سکتا ہے یہی ریکھا جا کر کہ آپ کی بدھی ریکھا دوبارے اگر دیکھتا ہوں تو یہ دو مکھی ہو جاتی ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ دو مکھی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے دو مکھی ہونا یہ دوسرے ٹیننٹ یعنی کہ ہمت کے ساتھ قدم اٹھانا اور دور پرات سے جڑ کر کے دھن کمانا یہ اچھے سنگیت ہیں ان کا اپیوک کرپا بار بار میں بولنا ہوں کریے گا یہاں پر دیتے منگل پروت پر یہاں پر یہ دیکھیں ایک بہترین سا انہیں ٹرینگل بنا لیا ہے ان دولوں ریکھا کوئی سوطنٹر ٹرینگل ہے سوطنٹر ٹرینگل جس کی بدھی ریکھا پر بنتے اس کے پاس سپر مائنڈ ہوتا ہے تو اس مائنڈ سے دھن کمانے کے بار بار سنکیت میں آپ کو بولتا رہا ہوں جتے چندر منگل پروت پر کچھ ریکھائے ہیں تھوڑا سا اگریشن دکھلاتی ہے کسی پر روجت مہی حکمت ہوئیے گا تو اوپر کی طرف کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جنجٹ نہیں ہے کوئی مقدمہ نہیں ہے اس طرح کا دکھائی جاتی ہیں نیچے کی طرف چندر پروت سے ریکھاؤں کا سمبند دیکھئے گا یہ ریکھائیں نیچے سے چلتی ہیں اوپر کی طرف یہاں پر کہیں نہ کہیں دماغ میں چل بھی رہا ہے کہ بھئی کچھ کرو کچھ یہاں پر ریکھائے کاٹنے والی ہے ایکس منا رہے ہیں ابھی ڈیپریسن ہے ٹینشن ہے اس چیز کو یہ ورث مانکے ریکھائیں چلی جائیں گی ختم ہو جائیں گی ان کی تندہ مت کریے گا یہ جو ٹوٹ ٹوٹ کر ریکھا چل رہی ہے اس کا سمبند بھی یہاں پر دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے یوجنا بلا رہے ہیں دو رستان سے جھڑیں گے ایسا میں نے پہلے بھی بولا ہے اور اپنی اوچائیوں کو پرافت کریں گے یہاں سے شکر پروت سے نکل کر کے یعنی کہ ایک سا کہہ سکتے ہیں پریوار بھی کہے گا ابھی ہاں کر لیجیے جندگی میں اوچائیوں کو پرافت اور یہ سکھ پروت سے نکل کر بدھ پروت کا اگر سمبند ریکھا بنتا ہے تو بیقتی بدھی کے دوارہ جیون میں دھن مکان سمبان سب چیز بنا پاتا ہے تو یہ اس طریقے سے اب آپ دیکھئے آپ کی یہاں پر بہت بڑی مچھلی کا صوروح بن کر کے پہلے یہ ریکھا چلتی ہے اس کو کائٹ کہہ لیجیے میں تو سندر سی مچھلی کا ہوں گا یہ دیکھئے کتنی شاندار طریقے سے مچھلی فرسائت من گئی اب یہ کہاں لگ گئی یہ لگ گئی آپ کی بھاگگے ریکھا کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کی دوسری ریکھا کا ادھے ہوا یہاں سے بھاگگے کا کچھ سمیہ کا بیچ میں دونوں ریکھاؤں کی بیچ میں گئے پایا یعنی کسی دوسرے کام کا پریورتن ہوا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اچھائیوں کو پرافت کرنے کی نئی شروعات کی تو یہ پہلی ریکھا لگ بگ لگ بگ میں سمجھتا ہوں آپ کے جیون میں اس کا اگر دیکھیں تو آپ نے اپنے جیون میں اچھا خاصا جو صحیح طریقے سے آپ چلتے رہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے جیون میں چونتیس پہتیس ورس تک صحیح چلتے رہے اس کے بعد بھی آپ نے صحیح ہی چلا چلے آپ لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ بدھی ریکھاؤ نے یہاں پر رہو ریکہ کا شروع برا کر کے آپ کے جیون میں یہاں پر اس کو کاٹ دیا قریبا قریبا تیتالیس ورس پہ تو یہ بہت ساری ریکھاؤں کو بہت طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے کبھی یہ ریکہ آپ کے جیون میں آپ کو محنت کرا کر کے دھن کم واتی ہے تو کہیں آپ کے جیون میں کاٹ کر کے رہو ریکہ بھاگ کے پر نقصان پہنچاتی ہے اب اس طرح کی ریکہ اوپر کہیں بھی نہیں ہے تو چلیے تو یہاں پر اس پرکار سے جو میں نے آپ کی بھاگ ریکہ بتایا اب آپ کی بھاگ ریکہ صحیح روپ سے چل رہی ہے بات کرتے ہیں آپ کے شکر پر کے بارے شکر پر سنسادنوں کا پر ہے اس پر لمبی شکر کی ریکہ ہیں یعنی سنسادن تو آپ بنا لیں گے یہ ریکہ جب لمبی اوپر کی طرف زیادے ہوتی ہے تو بھی محنت کر کے اپنے اپنے جیت کر کے باہر نکل آئیں گے تو یہ وہ ریکہ ہے جو آپ کے جیون کے اندر ابھی بھی آپ کے اندر بل پردان کرے گی آپ کو نکال کر سب سمجھ سیاہوں سے باہر لے آئیے گی آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی آئیو ریکہ کے بارے آئیو ریکہ اور یہاں سے پوری طریقے سے جاتی ہوئی یہ آئیو ریکہ اور بلکل بڑی بند کے آسفات تک 76-77 ورس کے آئیو ریکہ اور یہاں سے ہلکا اور اس کے بعد ایک بڑی ریکہ یہ کچھ اپلبدی آپ کے جیون میں کوئی بڑی اپلبدی آپ کو پرافت ہوگی اس پرکال کا سنگیت تو آپ کی ساری ریکہ وں کو ساری چیزوں کو میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جرور میں آپ کے سوال دیکھ کا جواب دیتا ہوں تو بڑے نقصان ہوئے کیوں ہوئے یہ آپ کی بھاگے ریکہ وں دیکھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو گلتی آپ نے کر لی ہے اب اسے دوبارے مت ہو رائیے گا کر کے وہ جو بد ریکہ ہے وہ ویف سائی کے لیے نہیں ہے وہ روک کی ریکہ ہے آپ اپنے جیون کے اندر مشتیت روپ سے اگر کہیں تو میں ایک بات کہوں گا آپ سے کہ آپ بالکل نوکری کیجئے اور ویدیسوں میں بھی ٹرائی کریے ابھی سے لے کر بھی چانس ہیں آپ کو جانے کے تو یہ وہاں ٹرائی کریے گا آپ کو ویدیس سے نوکری ہی کرنی ہے دوسرا آپ نے کہا کہ میرے کرج کب تک اتر جائیں گے آپ کے دو اترے گا آپ نے کہا کہ میں اپنا مکان کو براؤں گا اب ہی پانس سے چھ بھاگ کے پروت اب اچھا نہیں بنا دھن کے حساب سے اس کے لئے چھ 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 روگ رکھ پریشان کرنے والی نہیں آئیو کے پکچ میں تو چھ 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 اب میں بتاتا ہوں آپ کو رتن کوئی نہیں پہن سب سے پہلی تو میری آپ کو صلاح ہوگی اگر آپ نے انگوٹی سونے کی پہن رکھ کوئی چھ چھ پہن لیجیے کوئی چھ 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 کوئی دکھ نہیں لیکن سونے کی انگوٹی اگر آپ صرف پہن چاہتے ہیں تو سونے کی انگوٹی پہنی پہنی تب آپ کے جیون میں آپ کو اچھی چاہی کی پرابت ہوگی آئی پہنی 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 یہ دو پوزہ کریے آپ کے رجیمن کی سب سمجھ چاہیں ہلوں گی نمشکار